بسم اللہ الرحمنہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دال چنہ بنانے کا آسان سا طریقہ یہاں پر ہم بنائیں گے دال چنہ اور اس کو فرائی بھی کریں گے آپ لوگ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں جو لوگ کمرشل کام کرتے ہیں وہ بھی ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ کو بہت اس کا ذائقہ آئے گا اور فائدہ بھی ہوگا تو چلتے ہیں اس کی ریزیپی کی طرف بسم اللہ الرحمنہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ لوگ انہیں دال کو اچھی طرح سے صاف ستھرا گرھ کے دھونا ہے اور اس کو ایک گھنٹہ پہلے بھگھو کے رکھ دینا ہے اس کو اچھی طرح سے صاف ستھرا کرنا ہے اس کے بعد دیکھچے کو رکھنا ہے چوبے پر اور اس میں ڈال دینی ہے حلدی مرچ اور نمک یہ دس کلو دال ہے اس میں یہاں پر حلدی جو ہے تین چمچ ڈلے گی اور چھے چمچ لال مرچ پاڑر ڈالے گا اس کے بعد چھے چمچ جو ہے یہاں پر اس میں نمکیں ڈالیں گے اور اس کو رکھ دیں گے اُبلنے کے لئے یہاں پر ڈال کو آپ نے اچھی طرح سے دو سے تین مرد پر دھونا ہے دو کے درمیانہ سا پانی ڈالنا ہے اور پانی ڈال کے یہ جو چیزیں ڈالی ہیں یہ ڈال کے چولے کے نیچے آگ جلا دنی ہے اور آگ کو آپ نے تھوڑا سا یہاں پر تیز رکھنا ہے اور تیز رکھ کے جب اس کو اُبال آئے تو پھر آپ نے تھوڑی سے سلو کرنا ہے یہ دیکھیں کہ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ تین چمچ یہاں بھر ہلدی ڈالی ہے چھے چمچ لال مرچ پاورڈر ہے اور چھے چمچ ہی نمک ڈالا ہے جو چمچ ہوتا ہے بڑے سائز کا مطلب کھانے کا اس کے بعد اس میں ایک کلو چکن ڈالا ہے بون لیس چکن ہے آپ لوگ جتنی بھی بنائے کوانٹی کے حساب سے ڈال سکتے ہیں چکن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ تھوڑا بھی ڈال سکتے ہیں زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں صرف اور صرف چکن ڈالا ہے اس میں ذائقے کے لئے اب کیا کرنا ہے آپ اس کے اوپر دینا ہے ڈھکن اور اس کو رکھ دینا ہے اُبلنے کے لئے یہاں بارے ہمارے پاس پیاز ہے پیاز جو ہے یہ ادرک لیسن ٹماٹر حریمیت یہ سارا کا سارا کٹھا ہی پیسٹ بنانا ہے ٹھیک ہے جی پیاز کو بالکل فرائی نہیں کرنا اس کا بھی پیسٹ بنانا ہے ساری چیزیں اکٹھی ہی پیسٹ کرنے ہیں یہ چیک کریں کہ ان لوگوں نے کافی زیادہ پیسٹ بنانا ہے کیونکہ یہ سارا پیسٹ جو ہے یہ اکٹھا سارے جو سالن بناتے ہیں ان کا بنا کے رکھ لیتے ہیں اور اپنے حساب کے مطابق اس میں ڈالتے جاتے ہیں تو یہ پیاز بھی اس میں اب جائے گا گرینڈر کر کے پیاز کو براؤن یہاں پر نہیں کرنا ہر بندے کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے اور ہر بندے نے جو آسان طریقہ جو ہے وہ چوس کیا ہوتا ہے تو یہ پیاز ڈال کے اس کو اب اچھی طرح سے آپ لوگوں نے مکس کر لینا ہے اس کی کوانٹیٹی بھی میں آپ کو ساری کے سارے بتاتا ہوں اور ایک کلو ڈال کی بھی کوانٹیٹی مسالے کی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پر ڈال جو ہے یہ تقریباً آدھے سے پونے گھنڈے بار یہاں تک پہنچی ہے پانی کو اچھی طرح سے اوبال آنا شروع ہو گیا تو اب تھوڑا سا ڈال کو ہلانا ہے کھرپے کے ساتھ ہلا کے اچھی درہ سے اس کے نیچے سے جو آگ ہے جو لگی وہ آپ نے درمیانی سے کر دینی ہے بہت زیادہ سلو نہیں کرنی اگر آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہو تو پھر آگ سلو کر لے ورنہ درمیانی سے رکھ لیں گے تو یہ ڈال جو ہے تقریباً آدھے سے پونے گھنٹے بعد اوبال جائے گی یہ دیکھیں کہ یہاں پر آگ کو درمیانہ کیا ہے پہلے تھوڑی سی تیر تھی تو اب اب یہ کچھ ہی دیر کے بعد اوبال جائے گی تو اب یہ دیکھیں کہ تقریباً پونے گھنٹے کے بعد دال جو ہے یہ مکمل سے تیار ہو چکی ہے اچھے طریقے سے گل چکی ہے اس کو ہلانا اچھی طرح سے ہے تاکہ یہ جو پانی ہے اس میں سارا کا سارا جو ہے وہ رچ جائے دال میں اور یک جان ہو جائے اور دال کو بھی آپ لوگوں نے چیک کرنا ہے کہ اچھی طرح سے یہ گل چکی ہے آپ نے اس کو وقتن وقتن چیک کرنا ہے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے ایک دفعہ اس کو چھولے پر رکھ دیا اور بعد میں یہ دال گل گل کے شیرے کی طرح بن جائے اس طرح نہیں کرنا اس کے بعد ہمارے پاس گرم مسالہ ہے گرم مسالہ آپ لوگوں نے اچھی کوالٹی کا لینے چار چمچ جو ہے یہ گرم مسالہ ہے کھانے کے چمچ ہوتے ہیں اس میں کالی میچ بھی مکس ہوتی ہے گرم مسالے میں وہ ڈال کے آپ نے مکس کرنا ہے اب ہم نے یہاں پر چکن نکالنا ہے چکن کس میں نکالنا ہے کہ جو کاؤنٹر کا دیکھ چاہتا ہے جس میں یہ دال پڑی ہوتی ہے کاؤنٹر پر وہ دیکھ چاہ لینا ہے اور چکن اس میں نکال لینا ہے جو چکن بانلیس ایک چلو اس میں ڈالا ہے اس کو بلکل ہم نے بریگ کرنا ہے مطلب جس طرح چکن کے ریشز ہوتے ہیں اس طرح بنانا ہے ٹھیک ہے جی یہ بہت ٹیسٹری ڈال ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا یہ کمرشل ریسپی ہے جو ٹریک ہوتر والی ڈال ہوتی ہے ذائقہ ڈال فرائی یہ وہی ڈال کا دریقہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اب مسالہ بنانے کی تیاری ہے ٹھیک ہے جی یہ چکن بلکل بریگ کر کے اس میں ڈال ڈال دینی ہے اچھی طرح سے ڈال کو مکس کرنا ہے تاکہ یہ چکن بھی ڈال میں سارا کا سارا مکمل سے مکس ہو جائے اور مسالہ بنانا ہے اس میں ڈلنا ہے پیاس یہ دیکھیں کہ جو ڈال پہلے دوسرے دیکچے میں ابلی ہے اب یہ کاؤنٹر والے دیکچے میں ڈلی ہے اس میں ابھی جو مسالہ ہرا بھنائی کی جاتی ہے جس مسالہ کی جی والا مسالہ وہ نہیں ڈلا ہے تو ایک کلو پیاس ہے ٹھیک ہے جی آدھا کلو ٹماتر ہیں ایک سو پچیس گرام جو ہے وہ ہے لیسن ایک سو پچیس گرام ہے ادرک اور دو سو پچاس گرام اس میں ہے ہریمیر یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ان کو مکس کر کے یہاں پر گرینڈر کیا ہوا ہے پیاس بھی اس میں مکس ہے ایک کلو پیاس ٹھیک ہے جی یہ جو چیزوں کی کوانٹرٹی میں نے آپ کو بتائی ہے یہ بالکل پرفیکٹ ہے اور ساری کی ساری چیزیں گرینڈر کر کے اس دیکچے میں ڈال لی ہے اور اب اس میں ڈلے گا گھی دو کلو گھی ڈلے گا گھی آپ لوگ پہلے ڈال لیں یا پیسٹ ڈالنے کے بعد ڈال لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے جی اب گھی ڈال کے اس کو تھوڑا سا بھوننا ہے بھون کے اس میں نمک خلدی اور جو لال مک پاورڈر ہے وہ ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر وہ کم چیزیں ڈالنی ہیں کیونکہ وہ ساری کی ساری چیزیں ڈال میں کافی زیادہ ڈلی ہوئی ہیں یہاں پر یہ دیکھیں کہ گھی گرم ہو گیا کچھ دیر ہی اس کی تقریباً بنائی ہوئی ہے پانچ منٹ تو اب اس میں ڈال لینی ہے حلدی لال مرچ اور نمک حلدی اس میں ڈلے گی دو چمچ تین چمچ اس میں ڈلے گی لال مرچ اور دو چمچ اس میں ڈلے گا نمک ٹھیک ہے یہاں پر مسالے میں بھی یہ چیزیں ڈالنی ہیں اور وہاں پر بھی ڈالنی ہیں پھر ہی یہ دال جو ہے اچھے ذائقے کے ساتھ پکے گی تو اب مسالے کی یہاں پر اچھی طرح سے بنائی کرنی ہے کچھ ہی دیر بعد یہ تقریباً دس منٹ بعد یہ مسالہ مکمل سے تیار ہو جائے گا تو اچھی طرح سے آپ لوگ دیکھ لیں کہ اس کی بنائی ہو چکی ہے مطلب آئل اس کا اوپر آنا شروع ہو چکا ہے تو آپ لوگ انہیں پھر اس میں تھوڑا سا پانی ڈال لینا ہے اپنے حساب کے مطابق مطلب اگر پانی کی ضرورت نہیں ہے تو پانی ڈالنا کو ضروری نہیں ہے تو اگر ضرورت ہے کہ آپ نے دال تھوڑی سی پتلی کرنی ہے تو یہاں پر آپ تھوڑا سا تقریباً ایک کلو پانی ڈال لیں اتنی دال میں آپ نے پانی اپنی دال کے حساب کے مطابق ڈال لیں پانی ڈال کے پانی کو تھوڑا سا پکانا ہے یہ دیکھیں کہ پانی اچھی طرح سے اوپر رہ پک رہا ہے تو مسالہ بھی یہ مکمل سے تیار ہو چکا ہے اب چولے کو بند کریں گے تو اس کی ساری کی ساری تری جو ہے یہ اوپر آ جائے گی اگر مسالے کی ویڈیو بھی میرے چینل پہ مجود ہے وہ ریسینٹلی میں نے اپلوڈ کی ہے آپ لوگ وہاں سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ چولہ یہاں پر کیا ہے بند اور اس کا آئل اوپر آ چکا ہے تو اب اس مسالے کو اس دال میں ڈال لینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے اور دال ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کہ مکمل تیار ہو چکی ہے ٹھیک ہے جی آپ لوگ اس کو اس طرح بھی کھا سکتے ہیں لیکن جو ہوتل والے حضرات ہیں وہ فرائی کر کے دیتے ہیں اب اس کو فرائی کرنا ہے ہر بندے کو وہ فرائی کر کے دیتے ہیں تو فرائی کا طریقہ بھی ہم آپ کو بہت ہی آسان بتائیں گے اور ذائقہ دار بتائیں گے یہ دال جو ہے یہ پرفیکٹ تیار ہو چکی ہے ذائقہ دار تیار ہو چکی ہے آپ لوگ اس کو ضرور اٹھ رائے کریں تو اب آتے ہیں فرائی کی طرف کے اس کی فرائی جو ہے وہ کیسے کرنے بہت آسان طریقہ ہے آپ لوگوں نے کمرشل کام کرنا ہو تو کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ نے کڑاہی میں گھی ڈالنا ہے کچھ لوگ تری ڈالتے ہیں لیکن گھی ڈالنا چاہیے یہاں پر گھی کا جو ذائقہ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو گھی ڈال کے گھی کو گرم کر اس میں ہلکی سی آپ پلیٹ میں کچھ ہی دیر بعد تقریبا یہ 30 40 سیکن بعد اس میں ڈال ڈالی ہے اور دال کو صرف تھوڑا سا آپ نے ہلانا ہے اس کے اوپر دھنیا ڈال کے مکس کر دینا ہے پلیٹ میں یہ ہے بہت ضائقہ دار ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کریں اس طرح انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا تو جنابے والا آپ لوگ یہاں دکھ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بلا کریں جو لوگ نئے آتے ہیں ہمارے چینل پر وہ ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ ان کو بہت ہی فائدہ ہوگا تو آپ لوگوں کو کوئی بھی کمرشل ریسپی چاہیے ہو تو آپ ہمیں کمنٹ میں بلا ججک بتا سکتے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے لئے ضرور شیئر کی جائے گی اور شیئر بھی ضائقہ دار ریسپی کی جائے گی بہت شکریہ اللہ حافظ